والصلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسلین محضرت سامین مہدرم آج چودہ اگست جو پاکستان کے اندر پچھلے تقریباً ستر سالوں سے رسمن منائی جا رہی تھی آج جب وہ اپنی حقیقی روح کے ساتھ منائی جا رہی ہے تو وہ لوگ جو کل بھی پاکستان کے خلاف تھے اور آج بھی پاکستان کے خلاف ہے اور مستقبل بھی ان کی سازشیں پاکستان کے خلاف جاری رہیں گی ان کو یہ گوارہ نہیں کہ پاکستان اپنے حقیقی مقصد کے لیے اور حقیقی منزل کے لیے اس کا مقصد لوگوں کے دلوں میں حقیقی طور پر موجزند ہو سکے تو وہ لوگ آج پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھرا کرنے کے لیے وہ مسائل جو ہمارے بزرگ اپنے خون کی قربانیاں دینے کے باوجود اور اپنے جان اور مال قربان کرنے کے باوجود بلکہ ازادی کے تقریباً چھ سال کے باوجود انہوں نے اپنی تمام دس ہزار مسلمانوں کی قربانیاں دینے کے بعد پھر چوہتر کی تاریخ ختم نبوت میں یہ شائع کلے کے تیخانے آباد کرنے کے بعد اور مسلم مسجد کی بالا خانوں سے لیچے پھینکنے کے بعد اپنے خون کی داستان رنگین کرنے کے بعد جو فیصلے تیہ کیے آج ان فیصلوں کو ستر سال بعد پھر چھڑا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ہم فلاوت تیشہدہ چیز کو آئین کے اندر پھر ترمین کر کے ہم یہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم صرف ان کو یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے کہا تھا کہ ہے مشک سخنجاری اور چکی کی مشکت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھن کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی شاہ کے تکپر سے بھی تب کرنا رہا میں آخر کس بار گاہے خاص کا گدا ہوں میں تمہارا باپ پھٹو تھا تمہارا باپ سکندر مرزا تھا تمہارا باپ مشرف تھا تمہارا باپ پاجوا تھا ہم یہاں تھے یہاں ہیں یہاں رہیں گے تمہارے باپ میں جرت ہے تو آگر نکالو اس کتے کو باہر پھر بتاتے ہیں تم ختم نبوت میں ترکن ترمین کیسے کرتے ہو کھارا باپ کھارا باپ کھارا باپ اور پھر تم ہمارے دروازوں پر آتے ہو اتنی تم میں جرت نہیں آئے کہ تم کہو کہ ہم کیوں گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں کہتے ہیں جی پلات کا مسئلہ ہے بجلی کے بل کا مسئلہ ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں اگر تم نے ختم نبوت کے ساتھ غداری کو واپس نہ کیا تو یاد رکھنا ہم بجلی کے بل کے لیے بھی آ جائیں گے وہ تو مسئلہ اٹل ہیں ہمارے ایمان کا ہے یہ نہ ہو کہ ہمارا قدم ایک آگے اور چلا جائے تو یہ پھر دیکھ لو تمہارے ہمسائے میں جو قائد اعظم کا پاکستان تھا جس کو بنگلہ دیش کہتے ہیں اس میں غداروں کو برے صغیر کے اندر جگہ نہیں مل رہی تمہیں ساتھ سپندر پر یہ یاد رکھ لیں نا تاریخ تاریخ میں لکھا ہے جو غدار ہوتے ہیں انہیں پھر نہ سمندر جگہ دیتے ہیں نہ پانی جگہ دیتی ہیں نہ خوشکی جگہ دیتی ہے تو مجھے یہ کہنے رہے تھے آج صحافی کے جناب آپ کس کا جہاز اڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں میں کہا میں تو سارے جہاز پینچر ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں آج تو ہم نے پوری دنیا کو یہ پیغام دینا تھا کہ یہ پاکستان ہے یہ اسلام کا کلا ہے خبرتار آئی ایم ایف کے گماش تو تم یہ سمجھو کہ چند ٹکے اور ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے پیز زمینوں کو خرید کر تم پاکستان کو امریکی کالونی بنا لوگے ہم تمہیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم اس کے اندر موجود ہیں لیکن افسوس ان کمینوں کی وجہ سے آج کے دن ہمیں جو میں ختم نبوت کے طور پر منانات پڑ گیا آج کا دن تو وہ تھا کہ ہم پیغام دیتے ہیں پورے عالم کو کہ پاکستان انشاءاللہ یہ پوری دنیا کی امامت کرے گا لیکن آج اقوام عالم ہماری طرف کہتی ہے کہ وہ مسئلے جو ستر سال پہلے حل ہو چکے جو پچاس سال پہلے حل ہو چکے تم سے تو ان مسئلوں کو سبھالا نہیں جارا تم پاکستان کو کیا جلاؤگے لیکن ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے بھی اس مسئلے کو سبھالا پانسیاں جھول کے سبھالا مارشاللہ ڈکٹیٹروں کے سامنے کھڑے ہو کر سبھالا جناب مسلم مسجد کی جناب صفح خون رنگین کر کے سبھالا جناب وزیر خان کی صفحوں کو رنگین کر کے سبھالا اور جناب چیک باباد کی گرم جیلوں کو آباد کر کے سبھالا تو تم کسے غلط فہمی میں نہ رہنا کہ یہ جناب جو ختم نبوت کے پروانے ہیں صرف یہ نہیں ہے پورے پاکستان میں ہے برکہ پورے عالم میں موجود ہے یہ تو ہم تمہیں بتانے کے لیے آئے ہیں بھئی ہونہ راہ میں اور کہتے ہیں گرفتاری دے دیں میں نے کہا وہ بھی دیں گے وہ بھی دیں گے تمہیں شوق ہے تو آؤ گرفتار کرلو ساروں کو اور تم کیا سمجھتے ہو ان کو گرفتار کر کے ختم نبوت پر بات نہیں ہوگی اللہ بڑا غیور ہے جب ختم نبوت پر بات آئے گی حضور کی حصد پر بات آئے گی ہم نہ بھی ہوئے رب تو جانوروں سے بھی کام لے لے گا تم کیا سمجھتے ہو لیکن جانوروں ہم تمہیں کہتے ہیں جانور نہ بنو انسان بنو انسان فانی ہے ارباب ترب کی گرسی قائم دائم ہے فقط رب کی گرسی مجھے تو خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے شاہ صاحب نے بلا کر ہمارے علماء کو سمجھایا ہے کہ جو شریعت کو نہ مانے وہ پاکستانی نہیں ہے مجھے تو خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے یہ بچارے علماء نہیں جانتے تھے یہ مشایخ نہیں جانتے تھے کہ جو آئین پاکستان کو نہ مانے اس کو ہم پاکستانی نہیں مانتے جو آئین پاکستان کے خلاف بغاوت کرے جو شریعت کے خلاف بغاوت کرے ہم اس کو پاکستانی نہیں مانتے میکا شاہ جی چنگگیتا نے بہت اچھا کیا ہے آپ نے کہ ان کو بتایا ہے کہ تمہارا مقصد ہے کیا اور تم ادھر ہاتھ باندھ کے کیوں بیٹھے ہو باہر نکلو ختم نبوت پہ پیرا دو کیونکہ آئین کے ساتھ غطاری ہو گئی ہے بہت اچھا کیا آپ نے کہ تمہارا مقصد یہاں ہاتھ باندھ کے بیٹھ میں نہیں ہے اور افسوس تو ہے نا کہ کوئی ایک کہہ دیتا لیکن اقبال کہتا ہے کافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں کافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں لیکن اقبال کو بابا جی کہہ کے گئے تھے اقبال پریشان نہ ہو میں حضورت غلام تیار کر کے لیایا اے اوہ حسینی نہیں جڑے لنگر کھا کے اندر جا کے سوچا دیں اے تفیضہ بات کتارہ بڑھا کے جڑے اس نات روٹیہ کھان دیں انہوں نے بھی مجبور کرتے ہیں انگیو ہے ہے حسینی اے ہم رسمن ماننے والے نہیں ہیں اور ہم آزادی یہ یہاں پر ٹھو ٹھاں وہ جی کیک کٹا جا رہا ہے وہ جی یہ ہو رہا ہے کتھیں سارے سانو تا نظر ہی نہیں آن دے اس واسطے کے رسمن آن دے سن اسی رسمن نہیں آئے اسی دہو آن دے غلامہ جڑے کہنے انسل حبال من شیطہ وقتہ حبال من شیطہ سالم من شیطہ آدم من شیطہ خود میں نموالے نام آشے اسمبلی میں جو جو بولے ہیں ہم ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں ایمان کا تگادہ ہے یہی بات کرنی لیکن ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا بند بندے کوئی ایسی بات کریں کہ اس گلی میں جانے والا بھی بلکہ اس طرف جانے والا بھی پہلے اپنی جان سے جائے بعد میں جدر مرضی جائے جو ختم نبوت کے بارے میں سوچیں شاہ جی نے تو یار چھوٹی بات کی ہے آپ اس سے بڑی بات کرو بلکہ وہ جسٹس وقار سیٹ کہہ کر کیا ہے جو آئین کا غدار ہو اس کو ڈی چوک پر لٹکایا جائے وہ بھی تین دن تک میں آپ سے اسمبلی کے بیٹھے ہوئے ارکان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ شاید ان کو پارلیمانی زبان زیادہ سمجھاتی ہے جے او نا آریدہ فیرسیت تھے ہیں او کواڑی تے او کواڑی دا وجہ اسی دیکھیں ہیں نا موجود ہیں اسا ساڑا لہجہ بھی موجود ہے ہماری بات بھی موجود ہے ہمارا لہجہ بھی موجود ہے بلکہ امیر المجاہدین کہتے تھے خالی تقریر نہیں ہمارے تو ماتھے کی سلوٹے بھی بتاتی ہیں کہ مقصد کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ پہلا ٹرائل ذرا ہو ہی جائے شاہ صاحب کی بات تو پھر پیچھے رہ جائے گی نا اب آپ کا مقصد ہے آپ آئین پر پیرا دیں اور ان کو ذرا تین دن کے لیے جھولا دیں یہاں پر دی چوک کے اندر آرٹیکل چھے لکھ کیونکہ سب سے بڑی غداری حضور کی عزت اور ختم نبوت کے اندر رکھنا ڈالنے کے لیے اور پاکستان کے اتنے بڑے عوضے پر بیٹھ کر اگر یہ جرت کسی کو ہوئی ہے تو کسی کی بھول ضرور ہوئی ہے کسی نے اس کے دماغ میں کوئی خناس ڈالے ہے کہ کچھ نہیں ہوں دا اور پہلا بھی کر گیا میں کہ کچھ نہیں ہوں دے دیا بچے ہاتھ انہوں لگ پتا جائے گا کیونکہ پچھتر سال پورے ہو رہے ہیں گولڈن جبلی آ رہی ہے جی ختم نبوت کی تاریخ آج سے آغاز ہو رہا ہے پچاس سال پورے ہو رہے ہیں جی گولڈن جبلی آ رہی ہے اور ختم نبوت کی تاریخ کا آج سے آغاز ہو رہا ہے میں تمام علماء سے کہتا ہوں تمام مشاہد سے کہتا ہوں اور جس طب کا ہائے فکر سے سارے لوگ موجود ہیں کہ آپ نے آواز بلند کی ہے آپ مزید جاری رکھیں جب تک جاری رکھیں جب تک یہ فیصلہ نہیں کر لیتے کہ اس کا کرنا کیا ہے جب یہ کر لیں اگر فیصلہ ڈھیلا ہوا تو اس کے بعد ہمیں بتائیے گا ہم موجود ہیں یہاں پر دیلے پڑ گئے ہو گئی اور میں ان کو بتاتا ہوں ہمارے شاہ صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر لاوہ پک رہا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم پاکستان کے سب سے بڑے امن کے دائی ہیں ہم سب سے بڑے امن کے دائی ہیں جنہوں نے اس وقت تک پاکستان کے تمام امن کو بہار رکھا ہوا ہے اور فانی ہے ارباب ترب کی کرسی قائم دار ارباب تابہیل ہے اپپس کے اسمار کریں ہم تمام اداروں سے کہتے ہیں کہ ختم نبوت تمہارے بھی ایمان کا مسئلہ ہے ہمارے بھی ایمان کا مسئلہ ہے یہ جیلے شیلے یہ جناب ہتکڑیاں یہ پرچے یہ فور شیڈول یہ جناب یہ ہمارے سامنے گئے آئے جانے والے کوئی بڑی بلا لے کر آؤ اس سے ہمارا گزارہ ہونے والا نہیں ہے کہتے ہیں ریاست سے ٹکر نہیں لینی چاہیے میں نے کہا وہ ایک شخص ہے اس نے آئین سے ٹکر لی ریاست سے ٹکر لی شریعت سے ٹکر لی علماء سے ٹکر لی مسلمانوں سے ٹکر لی مومنوں سے ٹکر لی قرآن سے ٹکر لی حدیث سے ٹکر لی وہ اتنا دلیر ہو سکتا ہے ختم نبوت کے مخالف کھڑا ہو کر تو یہ ساری چیزیں اس ٹکر لے سکتا ہے تو ریاست اتنی سی ہے اتنی سی اگر اس کے نزدیک ختم نبوت سے ٹکر لینا یہ ساری چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہمارے علماء پیش ہوئے اس نے قرآن کو سائٹ پہ کیا اس نے قرآن کے اندر جناب تعریف کی اس نے حدیث کے اندر تعریف کی اس نے آئین کے اندر تعریف کی اس نے پاکستان کے قانون کے اندر تعریف کی اگر اس کے لیے یہ حیثیت نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے بھی کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے بڑے آپ نے مشیر رکھے ہوئے ہیں اور وہ مشیر بھی ایسے ہیں کہ آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں نہ چیرہ ساتھ دے رہا ہوتا ہے نہ مو ساتھ دے رہا ہوتا ہے اور مو سے چھاک خوشک اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے جناب پہلے بھی شکار ہو چکے ہیں میں نے کہا کیوں دیتے ہو ان بلوں میں ہاتھ تمہیں پتا نہیں ہے کہ یہ ختم نبوک کا معاملہ ہے اور پھر تم چاہتے ہو کہ جناب خرابی ہو اور پاکستان کے اندر پھر جناب یہ ہو ہم تو لوگوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں نہیں نہیں پاکستان میں سارے مسلمان موجود ہیں یہاں آئینی ادارے قانونی ادارے ریاستی ادارے یہ سارے مسلمان ہیں یہ ختم نبوک کے معاملے میں نہیں ہے ایک شخص کی ذاتی غلطی ہے اگر تم ریاستی سطح پر چیپ جسٹس کے ساتھ ہم تو نہیں اسے مانتے ہم تو اسے کچھ بھی نہیں مانتے کتہ کتہ ضرور ہو سکتا ہے ختم نبوک کا منکر نہیں ہو سکتا ہمارے بزرگ تھے کسی نے ان سے پوچھا کہ جناب اللہ خنجیر کو سزا دے گا تو کیا کرے گا انہیں کہا اللہ خنجیر کو سزا دے گا تو انہیں غستاخ رسول بنا دے گا تو اس لیے ہم تو نہیں مانتے لیکن اگر تم اس کے ساتھ کھڑے ہو تو یہ ہمارے ہاتھ دیکھ لو یہ ہماری گردنیں دیکھ لو یہ ہمارے جسم دیکھ لو یہ ہمارے پچے دیکھ لو ہمارے سارے حساسے دیکھ لو یہ سارے باری باری کر کے کٹ جو سکتے ہیں لیکن حضور کی ختم نبوک کے ساتھ خطاری نہیں کر سکتے کٹ جو سکتے ہیں لیکن حضور کی ختم نبوک کے ساتھ کرو اور جناب اس فیصلے کو واپس کیا جائے وہ تمہیں پتا ہے کس طریقے سے کرنا ہے اگر یہ نہیں کرے گئے تو پھر وزیراعظم صاحب اے توانٹے سمیر اور وہ جو منتے ترلے کر کے پانچ سال کے لیے آئے ہیں کہ کچھ کھا لیں گے پی لیں گے کھاؤ پیو تم بھی جا کر سمجھاؤ اپنے ذمہ داروں کو کہ پائی جان چنگی پھلی روٹی روزی لگی ہو یہ اور پنتالی تو لگ نہیں سی سنتالی تو لگ گئی یعنی ساڑی عمرہ میں پوریاں نہیں سا نا سی کھیرے دوندے سا بانکہ کھیرے دو تو بھی تھلے سا تسانو روٹی روزی لگی ہو یہ ساڑے پٹھے خراب نہ کرو لہذا اے مسئلے نو حل کرو نہیں تے جڑے مفت پٹھے کھا رہے ہو نا میں تھلے ہوتے کہہ رہے ہوں سارے سمجھ رہے ہونے جنہ جنہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے ہور گالتا سمجھ آنی نہیں مفادات بھی مفادات کی زد پر بات آئے تو سمجھ آتی ہے میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں بڑی منتے ترنوں سے حکومتیں ملی ہیں بڑے جناب گوڑے پکڑ پکڑ کے بڑی چوری چکاری کر کے یہ نہ ہو کہ یہاں حکومت بھی نہ ہو اور حکومتی بھی نہ ہو آپ پی جا کروں نے کہو بھائی سیدھی سیدھی بات ہے ختم نبوت کا مسئلہ حال کرو تم نے جو کرپشے کرنی ہے جو ڈرامے بازیہ کرنی ہے وہ تو جاری رہیں گی ان کا حساب کا بھی بڑا وقت قریب ہے پاکستان کے شجر حجر روڈ بلڈگیں امارتیں لوگ دہاد قصدے گاؤں شہر ان کے چہرے کا رخ بتا رہا ہے کہ پاکستان کا سسٹم کہیں اور جا رہا ہے تم نے جو پرماشیاں بچانی ہے وہ تو تم مچا رہے ہو اس کا حساب بعد میں ہوگا لیکن ختم نبوت کے مسئلے میں اپنے آپ کو بچا لو پہلے تو بعد زخموں تک تھی اب ہمارے دل چھلنی ہے اور یہ یاد رہنا تنگ آمد بچانگ آمد تم نے اس کے بعد جو پریس کلاب کے باہر ہوا اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہم نے اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا صرف اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ کیا اور نہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ طاقتیں تم میں دکھائیں یا ہم نے یہ طاقت عالم کفر کے لیے رکھی ہوئی ہیں لیکن اگر تم کہو کہ ختم نبوت کے بارے میں بات نہ ہو اور باقی جو کچھ چلتا رہے تو یہ ممکن نہیں ہے یہ تمہیں لینا ہوگا ہر صورت واپس اور اس کمینے کو اس کی شیٹ سے اتار کر اس کو اس کی اوقات پر لانا ہوگا اور اس کو بتانا ہوگا کہ پاکستان میں سب کچھ ممکن ہے حضور کے ساتھ بے وفائی ممکن نہیں ہے آپ تھک تو نہیں گئے نماز کا کتنا وقت باقی ہے امیر مجاہدین ہمیں پڑھا کر گئے ہیں وہ سبق یاد ہے ہے شاہ صاحب نے کوئی انوکھی بات کر دی ہے ہم تو صبح شام کہتے ہیں من سب بن ابی جن ایسے نہیں بھائی من سب بن ابی جن من سب بن ابی جن من سب بن ابی جن اور ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ہمارے گھروں کے دروازے ٹوٹیں یا ہمارے جناب بچوں کو اٹھا لیا جائے یا بڑوں کو بتنیزی کی جائے لیکن میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارا بابا کہہ کے گیا ہے ہر چیز نوکری نہیں ہوتی ہاں نوکری نہیں ہوتی ابھی تو ہم پرداش کر رہے ہیں اس لیے کہ ختم نبوت کی بات ہے اگر بات پرداش سے باہر نکل گئی تو تم کہا رہو گے تمہارے تھانے کچہریاں یہ کہا رہے گے تم پاکستان سے باہر جا کر یہ کام کرو گے گربانی دے کر پاکستان اس لیے حاصل نہیں کیا تھا اگر تمہارے پاس بندوقیاں اور بندوقڑیاں زیادہ ہیں نا تو جاؤ فلسطین کی طرف جاؤ جاؤ کشمیر کی طرف جاؤ یہ کچھے کے چار بندے تو تم سے سامنے نہیں جاتے تھے گندہ تھے نہ ساڈے نہ کرنے پانو غلط بہمی اورے انہوں دا مقصد ہو رہے لہذا پاکستان کو امن کا گیوارہ رہنے دو اس کے ساتھ جو تم نے ستتر سالوں میں کیا ہے اس کی تاریخ کو نہ دھراؤ اور پاکستانیوں کو اپنے جینے دو اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو یہ کرسی ہے جنازہ تو نہیں اس سے اتر جاؤ اور اگر نہیں تو اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے سے سبق سیکھ لو کہ پاکستان دنیا کے اندر حالات کیا بن رہے ہیں ہم ویسا نہیں چاہتے نہ ہم کبھی کریں گے لیکن یہ بات کر رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ہمارے باس سے بھی باہر چلی جاتی ہیں یہ ہمارے بڑے پیارے خوبصورت کار کنان ان کے ہم کروڑوں جذبات مسل کر یہاں کھڑے ہوتے ہیں ان کو بڑا اوکھا کنٹرول بابا جی کہتے تھے یہ حضور کے غلام وہ ہیں ان کو ہم نے بڑا اوکھا کنٹرول کیا ہوا ہے اگر ہم پیچھے ہوئے تو یہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے بڑے شیشے کے جار اور بڑے شیشے کے کور پہنا کر رکھا ہوا ہے کہ یار کوئی بات نہیں انشاءاللہ حضور کا دین آئے گا